ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں جن جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ان کو کہیں نہ کہیں فسانے کی کوشش کی گئے اسی پاسے لوگوں میں ڈر ہے یو آؤں میں بھی بلکل ایکٹیویسٹ ہے پولیٹیکل پارٹی کے بڑے میتہ ہے سٹوڈنٹ لیڈرز ہے تو ان سب پہ جس پرکار سے دمن ہو رہا ہے تو میسے صاف ہے کہ جو بھی بولے گا وہ اندر جائے گا یہ گودی میڈیا گودی میں جا کر اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ قریب قریب نبی پرسند کے قریب پورا ان کا جو بھی جو پورے کورپوریٹ میں انڈیا ہے اس کو چلا رہا ہے کورپوریٹ گروپ اور یہی کورپوریٹ گروپ نے موڈی جی کو چھنا ہے تو پوری اس دیش کی کورپوریٹ رو بھی نے تیعی کیا یہ وہ آدمی پردان منتری بن جائے تو پورے دیش کو جھگر لوٹنے کا موقع ملے گی اب انہوں نے ان کو پی ایم بنایا ہے تو وہی سارے چینل خرید کر بیٹھے ہیں انہیں کے پاس سارے اخبار ہیں تو ایک ہی آدمی کا باجہ بتا رہتا ہے ریلائنس کی طرف سے ایک کمپنی کو خریدا گیا کھلونوں کی انگلینڈ کی بڑی کمپنی ہے ہیملیز اس کمپنی کو کھلونوں کی کمپنی کو مکیش امبانی نے ریلائنس نے خریدا اور اس کے بعد مند کی بات میں کھلونوں کا پرچار کر رہے تھے نریندر موڈی اس پر کیا کہیں گے آپ نہیں بہت بولے آدمی ہیں تھوڑے معصوم بھی ہیں کچھ زیادہ ہی معصوم ایسا لگتا ہے تو کیا بیچ میں مور کے ساتھ کھل لیتے ہیں کبھی کھلونے کے ساتھ کھل لیتے ہیں تو اس میں بھی کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بی بچوں کو سنبھالا ہوتا بچے ہوتے تو مور کو کھلنا لگانا پڑتا اب اس پہ ہوں کومنٹ نہیں کریں گے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جنتا کوئی ان سے یہ نہ پوچھ لیں کہ وہ بات صحیح تھی کہ مور اپنے آنسوں سے بچے پیدا کرتا ہے گجرات میں یووہوں کو الگ الگ طرح کے نشے میں دھکیلا جا رہا ہے آپ دیکھئے کئی جگہوں میں کئی علاقوں میں شراب بندی ہے گجرات میں اس کے باوجود کئی علاقوں میں شراب بک رہی ہے ایم ڈی بک رہی ہے کار ایکس کی بوتلیں بک رہی ہیں اس طرح کا یہ سارا کام ہو رہا ہے کیا سرکار کو مکھیہ منتری کو نیتاؤں کو کیا یہ نظر نہیں آتا ہے جب سرکار خود پروہیبیشن کے کانون کے باوجود شراب کی خرید اور بکری جو ہو رہی ہے اس کو پرمیٹ کر کے لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہی ہو تو کیوں بند کروائے گی اور یہ سارے آئی پی ایس آفیسر گجرات کی پوری پولیس اور پورا پرشاہ سن سب مل کر لونٹ رہے جلدہ ہو بڑی ایسے نوٹ کما رہے بٹلے گر کے ساتھ ان کا سانٹ گھڑے یہی بٹلے گر ان کو چناؤں میں فنڈ کر دے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز دیش بھر میں جس طریقے سے اس کو کسی غلط معاملے میں یا تو ہسایا گیا یا کسی نہ کسی معاملے میں اسے پرتارک کیا گیا اس معاملے پر باتچیت کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جگنیش میوانی یہ کسی تعریف کی ان کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبھی جانتے ہیں بڑے دلیت نیتا ہیں اور نردل یہ جیت کر آئے تھے یہ ایمیلے ہیں ویدھائک ہیں ان سے آج بات کریں گے دیکھنے بھائی سب سے مہلے تو بہت بہت شکریہ جس طریقے سے جو دیش میں محول بن رہا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں اگر بات کریں گجرات کی بھی تو گجرات میں بھی کچھ ایسے جنیتا کچھ ویدھائک ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک آپ کا بھی نام ہے صرف گجراتی نہیں دیش بھر میں جو مودی سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف کچھ بولتا ہے کہیں نہ کہیں اسے پریشان کیا جاتا ہے پرتارک کیا جاتا ہے غلط معاملوں میں پھنسا دیا جاتا ہے کیا کہیں گے کہنے کے لئے کچھ بچانے کرنے کے لئے کچھ بچا ہے اور کرنے کے لئے یہی بچا ہے کہ جو بھی بھولنے والی طاقتیں ہیں وہ ساتھ میں آ جائے یہاں پر ساتھی کلیم کا ماملہ ہو یا ڈاکٹر کفیل کا ماملہ ہو فاسیوات کا پوری دنیا میں یہی چریتر رہا ہے کہ جو اصلی مددوں پر بات کرنے والے جو تھوس لوگ ہیں ان کو چپ کیا جائے اور نقلی مددوں پر بات کرنے والے کچھ نقلی بناوٹی لوگ ہیں ان کے جریعے پروپیگنڈا کیا ہے فاسیوات کا یہ پوری دنیا میں چریتر رہا ہے اور یہی ماننی پردانمندری جی کر رہے ہیں تو اس میں ہم کو کوئی آشتر رہے نہیں ہے تکلیپ اس بات کا ہے کہ ان کے یہ سارے ہتھکنڈے پروپیگنڈا یہ دیکھنے کے بعد بھی جنتہ میں وہ جو جن اُبھار آنا چاہیے جنتہ کی وہ جو چیتنا اُٹھ کھڑی ہونے چاہیے وہ بہت کم دکھ رہی ہے جنتہ کس بات کا ہے یعنی جو دوہزار گیارہ بارہ میں انہ کے وقت جو آندولن ہوا تھا یوہا جو آندولید ہوئے تھے اس کے پہلے جو پرانے مومنٹ دیکھے جائے جے پی آندولن ہو یا کچھ تو ایسا کچھ آندولن کی ضرورت ہے بلکل اور پچھلے پانچ سال کے دوران ہم دیکھیں کہ کسانوں کے بہت بڑے مورشے نکلے دلید سمودھائی کے بہت ایجیٹیشنز ہوئے جائے وہ بھیما کوریگاں ہو رویداز مندری کے تُٹنے پر دلی میں ہوا ہو دو اپریل کا بھارت بند ہو اونا کاندولن ہو روہید ویمولا کی انسٹوٹسٹن مرڈر کے باد ہو مائنوریٹیز کے ساتھ مسلم سمودھائی کے ساتھی اور پردیدیشی لوگ سارے مل کر سی این ارسی کے خلاف بطور مسلم یا بطور دلید نہیں بطور بھارتی نکلے اور ایک جبردست پروٹسٹ پورے بھارت کو دیکھنے کو ملا کالج کے کیمپسیز میں چاہے وہ جادوپور یونیورسٹی ہو ہیدراباد سینٹرل یونیورسٹی ہو ٹیس ہو ڈیلی ہو ڈی ایو ہو جی این ایو تو یوث بھی لڑائے لوگ لڑ رہے یہ ساری شکتیاں اور ویپکشے دلوں کا جو ایک راک سالیڈ گول بند الائنس جو ہونا چاہیے جس پرکار گول بند ہونے چاہیے کہ بی جے پو کو سچ پوچھ اکھاڑ پھیکے وہ نہیں ہو رہا وہ بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے نہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جس طریقے سے احمد آباد نے کلیم صدیقی کو جب انہوں نے نرسی سی اے کو لے کر جو پروٹسٹ کیا جن جن لوگوں نے پروٹسٹ کیا ان کو کہیں نہ کہیں پھنسانے کی کوشش کی گئے اسی طرح سے لوگوں میں ڈر ہے یو آؤں میں بھی بلکل ایکٹیویسٹ ہے پولٹیکل پارٹی کے بڑے نیتہ ہے سٹوڈنٹ لیڈر سے تو ان سب پہ جس پرکار سے دمن ہو رہا ہے تو میسے صاف ہے کہ جو بھی بولے گا وہ اندر جائے گا تو جامیا کے سٹوڈنٹ ہو جین ایو کے سٹوڈنٹ ہو اور ڈاکٹر کفیل خانو یا ساتھی کفیل ہو ان سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نہیں تو جس طریقے سے آخر میں گول بندی جو نہیں ہو پا رہی ہے کانگریس ایک پرانی پارٹی ہے اور وپکش کا جو رول ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کی طرف سے بھی وہ رول صحیح سے نبھایا جا رہا ہے کوئی ایک پولٹیکل پولٹیکل پارٹی میں میں کیوں کومنٹ کروں سارے وپکش دلوں کو اب تک فاسیواد کا یہ انسلوٹ جھلنے کے بعد تو کم سے کم ان کو ایک منچ پانا چاہیے تھا کہیں پہ نہیں دیکھ رہا ہے نہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو گوڈی میڈیا کا جو کام ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موڈی اور امیت سار شر پر بیٹھے وہ چلے گا تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار دیں گے بلکل اندر اندر کی پورا ان کا معاملہ اتنا زیادہ ہو رہتا ہے لیکن دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے اور میں ایک سکر آپ کو انٹرپ کرنا چاہوں گا اور یہ سارے وپکشی دل کیول گول بند ہو جائے ان کا ایک الائنس بن جائے کیول اس سے بات نہیں بنے گی گول بند ہونے کے بعد اس ملک کی جنتہ کا جو شکشہ کا سوال ہے شکشہ کا سوال ہے جو روزگار کا سوال ہے مہگائی کا سوال ہے کورپوریٹ لوٹ اس ملک میں جو چل رہی ہے کسانوں کی آتمتیں ہو رہی ان مددوں پر ان کو ساتھ آنا ہوگا ایسے ساتھ آگئے اس لیے 22 پر تم لڑو گے 32 پر میں میں لڑو گا اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا ساتھ آ کر اصلی مددوں پر جم کر بھیڑنا پڑے گا جو زمینی مددے ہیں جنتہ کے مددے ہیں غریبوں کے جو مددے ہیں تو وہ لڑنے کا جذبہ رکھنے والے وہ مادہ رکھنے والے لوگ بھی بہت کم دکھ رہے اور وہ جینئی انٹینشن بھی نہیں ہے تو نتیجہ ہے سارے لوگ بھگت رہے دوسرا جیسے میں نے کہا کہ وپکش کی آواز کو کہیں نہ کہیں بھوڑی میڈیا کی طرف سے بھی دبایا جاتا ہے آپ دیکھئے دوہزار چودہ سے ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو پردہ مندری کا امیدوار ہو وہ ریلی کر رہا ہو تو اس کی پوری ایک ایک گھنٹے کی ریلیوں کو لائیو دکھایا گیا دوہزار چودہ سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا اور اس کے بعد سے جو وپکشی نیتا جو ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی ریلی کرتے ہیں یا کہیں کچھ بات بولتے ہیں تو وہ جس طریقے سے میڈیا میں دکھایا جانا چاہیے وہ میڈیا بھی نہیں دکھاتا ہے یہ گودی میڈیا گودی میں جا کر اس لئے بیٹھا ہے کہ یہ قریب قریب نبی پرسنٹ کے قریب پورا ان کا جو بھی جو پورا کورپوریٹ میڈیا ہے اس کو چلا رہا ہے کورپوریٹ گروپ اور یہی کورپوریٹ گروپ نے مودی جی کو چھنا ہے بلکل ٹھیک ہے گجرات میں جس پرکار سے سنسادن جمین اور ہیومن لیبر کا جو ایکسپلویٹیشن یہاں پر ہوا ٹھیک ہے تو پوری اس دیش کی کورپوریٹ لو بھی نے تیعی کیا یہ وہ آدمی پردان منتری بن جائے پورے دیش کو جبکر لوتنے کا موقع ملے گی بلکل اب انہوں نے ان کو پی ایم بنایا ہے بلکل تو وہی سارے چینل خلید کر بیٹھے ہیں انہی کے پاس سارے اخبار ہیں تو ایک ای آدمی کا باجہ باتتا رہتا ہے اور وہ تو صاف کہتے بھی ہیں کہ میرے خون میں ویاپار ہے اور آپ نے دیکھا کہ من کی بات میں جب وہ کھلونوں کی بات کر رہے تھے آپ سوچئے کہ ریلائنس کی طرف سے ایک کمپنی کو خریدا گیا کھلونوں کی انگلینڈ کی بڑی کمپنی ایم لیز اس کمپنی کو کھلونوں کی کمپنی انگلینڈ کی کمپنی کو مکے شمبانی نے خریدا اور اس کے بعد من کی بات میں کھلونوں کا پرچار کر رہے تھے نرینڈر موڈی اس پر کیا کہیں گے آپ نہیں بہت بولے آدمی تھوڑے معصوم بھی ہے کچھ زیادہ ہی معصوم ایسا لگتا ہے تو کیا بیچ میں مور کے ساتھ کھل لیتے ہیں کبھی کھلونے کے ساتھ کھل لیتے ہیں تو اس میں بھی کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بی بچوں کو سنبھالا ہوتا بچے ہوتے تو مور کو کھلنا لگانا پڑتا اس پہ ہوں کومنٹ نہیں کریں گے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جنتہ کو ان سے یہ نہ پوچھ لیں کہ وہ بات صحیح تھی کہ مور اپنے آنسوں سے بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ تو پاسینے سے گورا کرنے کا بھی لاج بتا رہے تھے وہ تو سب کچھ بتائیں گے وہ تھی سب کچھ بتاتے ہیں دوسرا جیسے گجرات کے کئی مددے ہیں گجرات میں ہمیشہ ایسا نہیں یہ کہ پہلی بار پچھلے چار پانچ سال سے لگاتا رہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی بارش وگیرا ہوتی ہے تو وہ جو کھاڑا ما پڑی ہو گجرات جیسا سین جو ہے وہ ہر گجرات میں ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے ہاں مطلب کی جو یہاں کی یہ سڑکوں کو لے کر ایک جمعنے میں بہت ڈینورہ پیٹا گیا تو سورت بروڑا راچکورٹ احمداباد یہ جو کچھ گجرات کے کچھ پرومیننٹ جو سیڈیز ہے وہاں کی کچھ سڑکے نیوی بھی وہ طور پر بہتر ہوئی باقی کا پورا گجرات اور احمداباد کے باقی کے علاقے یا سورت بروڑا راچکورٹ کے باقی کے علاقے ان علاقوں کو چھوڑ کر جہاں سرکاری مشینری کو اپنا فوٹو کھیچوانا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کر تو سڑکے مطلب ویسی ہی ہیں بہت ہی خراب آلت ہے اور بہت ہی مطلب مطلب unbelievable amount کا پورا corruption یہاں پر چلتا ہے یعنی گجرات موڈل کا جس کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا تھا دیرے دیرے ہوا تو نکل رہی ہے لیکن پھر بھی جو آپ نے جو بات کہی کہ جو جن اندولن ہونا چاہیے جو لوگوں میں جاگروتی آنی چاہیے کیا مانا جائے صرف دھرم کے نام پر یوہوں کو بھٹکا کر جاگروتی کو دبایا جا رہا ہے دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر فیک نیوز کے چلتے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ variety of factors اس میں کام کر رہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج جس پرکار کی بھارت میں اسمانتہ ہے جس پرکار سے پورے دیش میں ارث تنتر کا بیڑا گرک ہو چکا ہے جس پرکار سے unemployment اپنی چرم سیما پر جاگر پہنچائے بہت ہی مطلب یہ سچموت ایک بہت بڑا کرانتی بھارت میں ہو اس پرکار کا پریشتی کا نیرمان ہو چکا ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اور اس ملکی 90% جنتہ کو لوٹنے والے جو بھی انڈسٹریل گھرانے ہیں انہیں کے لئے یہ بہت بڑی چیتاؤں نہیں ہیں بالکل دوسری بات جنیش جس طریقے سے جی ڈی پی کو لے کر جب موڈی سرکار نے جو بدلاؤ کیا اور جو بڑھا کے دکھائی کافی ڈیجیٹس کو جو ہے وہ آنکھنوں کا ساری مایا جال بچھائی تھی اور سارا کیا تھا اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس چوبیس تک پہنچ چکی ہے دیکھیں اورونا پر ٹھیک رافوڑا جائے گا جی ڈی پی بہت ہی نیچے چلا گیا لیکن یہ دی وہ کل کو اوپر چلا جائے تب بھی میں نہیں مانوں گا کہ وکاس ہوا کیونکہ وکاس کا ہمارا جو پیمانہ ہے اس میں ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کیا ہمارا پرفورمنس ہے بلکل چکیتسہ اور شکسہ کے سوال پہ پبلک ہیلت اور ایڈیوکیشن کے انڈیکیٹر پہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے بیزیز میں میں مانوں گا جی ڈی پی سات ہو ساڑھے تین ہو وہ کبھی ہمارے لیے وہ مابدند رہا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج جو نیچے گیرہ ہے وہ تو نیرویوات طور پہ یہ دکھا رہا ہے کہ موڈی جی کے چھ سال کے ساشن کے دوران ارثتنتر کا بیڑا گھرک ہوا ہے لیکن جی ڈی پی کل کو دو تین پرسنٹ بڑھ بھی جائے تو بھی جنتہ کا وکاس ہو گیا ایسا مان لے گرنے کا کوئی کاران نہیں ہے ہاں کیونکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جی ڈی پی گر رہی ہے ابھی پورے اس لوک ڈاؤن کے دوران ہم نے کیا دیکھا پبلک ہیلت کا کیا پریستدی ہے گجرات بلکل پیشنٹس کے ریلیٹیو ویڈیو بنا کر گجرات کی جلتہ کو اپیل کیے کہ بھائی آپ کو اپنے پریوار کے صدسوں کی بوڈی چاہیے ڈیڑھ بوڈی لاس چاہیے تو احمد آباد کی سیویل ایسپتال میں بھیج رہا ہے یہ حالت ہے احمد آباد کی سیویل ایسپتال کا دوسرا جس طریقے سے آپ دیکھئے پچھلے کئی سالوں سے ارتیوستہ کی حالت بد سے بتر ہو رہی ہے جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے لیکن کچھ چنیندہ بزنس گھرانے ہیں جن کی پراپرٹی اور جن کی سمپتی میں زبردست اچھال آ رہا ہے بلکل ایک سو انیس ایسے لوگیں بانے دیش میں یدی میں گلت نہیں جن کے پاس چھتیس لاکھ کروڑ روپیہ ہے اور جبکہ کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں پر اسی دیش میں بلکل گجرات میں ہی سو میں سے چالیس بچے کوپ ہو سی تھے سو میں سے چالیس بچے کوپ ہو سی تھے یہ دو جار دو میں گجرات کی ویدان سوا میں اس بات کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا ابھی اٹھرہ بھی سال کے بعد بھی یہی ڈیٹا ہے یہی آنکڑ ہے یہ فکر بدلی نہیں رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے تو اپنے کس کا وکاس کیا جنتا بھی کیا مانے موڈی جی کبھی کہتے ہیں میرے خون میں ویاپارے کبھی وہ کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا ہوں میں نے غریبی کو قریب سے دیکھا ہے یہ بھوک مری اور کچھ مل نہیں رہا ہے موڈی جی کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے وہ پردان منطری ہے ان کو چھوڑ دیجئے میں بطور بھارتی کیا کر سکتا ہوں کیا میں یہ کیا میں ایسے ملک کا سپنا دیکھنا چاہتا ہوں جس میں پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال میں ہیلت اور ایڈیوکیشن فری ہو جائے سارے جو پد کھالی پڑے ان میں سب کو ہزاروں لاکھوں بیروزگاری یوہ کو نوکری ملے منڈریگا میں جس کو سو دن کا کام مل رہا ہے ٹھیک اس کو دو سو یا تین سو دن کا کام ملے منیموم ویج یدی فیکٹری کا مالک یا کوئی بھی ایمپلوئر یدی نہیں دیتا ہے تو منیموم ویج نہیں دینا وہ کرمینل آفنس بنے گا فکس پگار جو گجرات میں ہے آؤٹسورچنگ ایک آنٹرک سسٹم اس کو ختم کیا جائے تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے اس مدی پر ہم زیادہ بات کریں مودی جی کے بارے میں ری ایکٹ کرنے کا بہت زیادہ مطلب نہیں ہے ٹھیک ان کو جتنا بولنا تھا اس ملک کے پرگدشی لوگ چاہے وہ عوام پنتی ہو آمبیٹ کرائٹ ہو ویپکشی دلے اس ملک کی جندہ سب بول چکے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے ہم ساتھ میں مل کر کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جگنش کیا کرنا چاہیے جو ایک گولبندی ایک لامبند جو ہونا چاہیے کہ دیش کے بھوشہ کے بارے میں سوچا جائے اس کے لئے آخر کار کیا روڈ میں آپ کیا چاہیں گے کیا ہونا چاہیے ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے شہر کے ہر ایک مولے میں اور ہر ایک گاؤں میں جس کو ہم پبلک سپیریٹڈ سیٹیزن کہتے ہیں ایسے دس 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 لوگوں کی کمیٹیاں بنیں جو پورے گاؤں کے اندر یا دھی کوئی ممبر پارلیمنٹ کی گرانٹ آ رہی ہے نانا پنچ کی گرانٹ آ رہی ہے ودایق کی گرانٹ آ رہی ہے منڈرگا کی گرانٹ آ رہی ہے ایسی جو بھی سرکاری نیتیہ ہے سرکاری یوجنہ ہے اس کے اوپر وچ ڈوک کے طور پر کام کرے ایسے دس بیس لوگ ایک ایک گاؤں میں اتنے سال کے باوجود بھی ہم لوگ کھاڑے نہیں کر پائے تو جنتہ کی آنکھوں کے سام نہیں ودایق لوٹتا ہے سانسد لوٹتا ہے منتری لوٹتا ہے گاؤں کا سرپنچ لوٹتا ہے اور پوری جنتہ پورا یہ تماشا لوگ تندرہ کا دیکھتی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی دوشی ہیں ہم کو بھی یہ ریسپونسیبیلٹی بطور بھارتی سیٹیجن اپنے گاؤں میں اپنے جلو میں اپنے تیسیل میں اپنے شہر کے اپنے مولوں میں لینا پڑے گا سارے چیز ہم ایم پی اور ایم ایل اے پر کانگریس اور بھاج پاپ نہیں چھوڑ سکتے بطور بھارتی ناغریک ہمارا بھی کوئی کرتا بھی بند ہے یدی ایک سیہ وائی پولیٹیکل پارٹی کام نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ دو ہم تو بطور ناغریک کچھ مددوں پر بات کریں ہم تو اس مددوں پر اٹھائیں ایسا نجارہ ہم کیوں نہ دیکھئے کہ ایک لاکھ گجرات کا انیمپلیڈ یوت احمد آباد کی سڑک پر کھڑا ہو صرف یہ کہنے کے لیے ہم کو مندر مسجد نہیں سکشہ اور روجگار چاہیے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ڈر اتنا پیدا کر جیا گیا یوہوں میں کہ یوہ باہر آنے سے بھی ڈڑتے ہیں ہاں لیکن پیچھ لے دو جار سترہ کی ودان سفا کی چناؤں کی وقت اور اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہاردیک پٹیل کے ساتھ ہزاروں لاکھوں پاٹیدار یوہ باہر نکلا میرے ساتھ ڈلیت سمودھ آئی کہ ہزاروں لوگ نکلے الپیش تھاکورک سے ساتھ نکلے فکس پہ کے جو سرکاری کرمچاری تھی ان کے ساتھ لوگ نکلے کسان سنگٹرن ٹریڈینن کے لوگ دمن ہے اس میں دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جنتہ میں ایک طبقہ ہے جو لڑنے کو آج بھی تیار ہے وہ لڑائی اس کے لوجیکل اینڈ تک جائے بھاجپا کو سچموچ الیکٹرول پولیٹکس میں ڈسلوچ کرے وہاں تک نہیں جا رہی تو وہ ہونا چاہیے اچھا دوسرا ایک آخری سوال آپ سے جاننا تھا کہ بالکل یوہوں کو آگے آنا چاہیے یوہوں کو سمجھنا چاہیے لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ گجرات میں یوہوں کو الگ الگ طرح کے نشیے میں دھکیلا جا رہا ہے آپ دیکھئے کئی جگہوں میں کئی علاقوں میں شراب بندی ہے گجرات میں پورے گجرات میں اس کے باوجود کئی علاقوں میں شراب بک رہی ہے ایم ڈی بک رہی ہے کاریکس کی بوتلیں بک رہی ہے اس طرح کا یہ سارا کام ہو رہا ہے کیا سرکار کو مکھیہ منتری کو نیتاؤں کو کیا یہ نظر نہیں آتا ہے جب سرکار خود پروہیبیشن کے کانون کے باوجود شراب کی خرید اور بکری جو ہو رہی ہے اس کو پرمیٹ کر کے لاکھوں کروڑ روپی کماری ہو تو کیوں بند کروائے گی گجرات میں تو پروہیبیشن کیول کاغس پہ کونسا گجرات کا جیلا ہے کونسا وہ تیسیل ہے جہاں شراب نہیں مل دی گجرات کا کونسا شہر کا کونسا محلہ ہے جہاں شراب نہیں مل دی تو پروہیبیشن تو کیول کاغس پہ اور یہ سارے آئی پی ایس آفیسر گجرات کی پوری پولیس اور پورا پرشاہ سن سب مل کر لونٹ رہے جلدہ ہو بڑی ایسے نوٹ کمار ہے بٹلے گر کے ساتھ ان کا سانڈ گھڑ ہے یہی بٹلے گر ان کو چناؤں میں فنڈ کر دے اور اسی کے وجہ سے ان کا دھندہ بھی بھل چل رہے سارا جنیش آخری سوال مجھے جاننا تھا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک گول بندی ہونی چاہیے لام بندی ہونی چاہیے پچھلے کئی وقت سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ دبا کچھلا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ خاص ایک مسلم طبقہ ہے اور اس کے علاوہ دلیت طبقہ ہے سب سے زیادہ نائنصاف ان دو کے ساتھ ہوتی ہے تو پچھلے کئی سالوں سے بات ہوتی ہے کہ مسلم دلیت کا ایک گٹھ جوڑ بنایا جائے اسد الدین اویسی نے اس کی کوشش بھی کی لیکن ان پر بھاجپا کی بیٹیم کاروپ لگایا گیا اور اس کے بعد بی جے پی کانگریس کے خود کے کچھ نیتاؤں کے اوپر جس طریقے سے تنقیدے کی گئی بی جے پی کی بیٹیم انہیں بھی بتایا گیا آخر کار جب ایک بات چلتی ہے تو پروان نہیں چڑھ پاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیبل دلیت مسلم یونٹی کیوں یہ ایک سو انیس لوگوں کے پاس جو چھتیس لاکھ کروڑ ہے ان کو چھوڑ کر کون سکھی ہے اس دیس میں سارے لوگ دکھی ہے تو ان سارے لوگوں کا ایک فرنٹ بنے نا بلکل دلیت مسلم یونٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی بڑی یونٹی ہوگی کسان اور مزدور کی بلکل ٹھیک ہے اور پورا جو ایکسپلوئیٹڈ طبقہ ہے وہ سارے لوگ ساتھ میں آ جائے جات پا درم کو چھوڑ کر بطور بھارتی ہم لوگ اٹھ کھڑے ہو سی این ار سی کے جو پروٹیسٹ ہوا اس کا چارم یہی تھا بلکل سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائے تھا کہ سو تنتر تا کہ اتنے سالوں کے بعد اتنے زیادہ تیرنگ یہ بھارت کی سڑکوں پر بہت کم موقع پر دیکھنے کا مجھے بہت بہت شکریہ جی نیج بھائی تو جس طریقے سے ایک اندولن ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر صرف مسلم پریشان نہیں ہے صرف دلت پریشان نہیں ہے یہاں پر ہر طبقے کا یوہ پریشان ہے روزدار کو لے کر الگ الگ مسئلوں کو لے کر پریشان ہے تو یقیناً جو چیتنا آنی چاہیے یوہوں میں دیش کے لوگوں میں وہ چیتنا نہیں آئی اس چیتنا کی اب اس دیش کو ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز